انڈیا نے پانچ اگس دوزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے انڈیا کا حصہ بنا لیا تھا قوموں کو اپنا موقف واضح اور سیدھا رکھنا چاہیے یہ روز روز ناراض ہو جانا اور پھر راضی ہو جانا یہ قوموں کے وقار کے خلاف ہوتا ہے عمران خان حکومت نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف نے وہ سب کچھ دے دیا ہے آپوزیشن کو وہ تمام جو موقف تھا کشمیر پہ ہندوستان پہ کیا وہ آج پاکستان نے سرنڈر کر دیا ہے اب اس حکومت نے کشمیر کی جت و جہد ازادی کا بھی ایک ارب ڈالر کے رول آور میں سودا کر دیا ہے اور اب وہی بھارت اور وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے جس کے بارے میں عمران خان صاحب قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے کہ یہ عظم مودی ہٹلر ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یکہ یک بھارت سے کپاس اور اناج درامت کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں تو کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو انیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے پاکستانی عوام کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جا رہا دوسری بات پاکستان نے ابھی تک ان پسے پردہ مفاہمت یا مذاکرات میں کچھ حاصل بھی نہیں کیا بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا کی شرائط پہ ہو رہا ہے پاکستانی سرکار کی اکنومی کورڈیلیشن کمیٹی نے یہ نرنے لیا ہے کہ وہ بھارت سے کورٹن اور سوگر کا آیات کرے گا اس خبر کے آتے ہی پاکستان میڈیا میں تحلکہ سمجھ گیا ہے حالانکہ پاکستان میں ان دونوں چیزوں کی بھاری کمی ہے پر پاکستان کے لوگ اس کو عمران خان سرکار کا بھارت کے سامنے سرینڈر مانتے ہیں کیونکہ بھارت نے ابھی تک کاسمیر کے ماملے میں کوئی بھی لچک نہیں دکھائی ہے نہ ہی اپنا وادیس واپس لیا ہے پھر بھی پاکستان بھارت سے بیپار کرنا سرو کر دیا ہے جو کی پہلے کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا جب تک بھارت اپنا وادیس واپس نہیں لے گا اسی پرشتی بھوم میں ہو رہی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں انڈیا نے پانچ اگس دوزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے انڈیا کا حصہ بنا لیا تھا پاکستان نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا ہماری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا تھا اور حکومت نے اس اجلاس میں اعلان کیا تھا وہ سوچ ہے وہ آئیڈیالوجی ہے جس نے ماتپاں گاندی کا قتل کیا تین سے چھے مہینے پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا مسئلہ فائنل ہونے ہندوستان کے ساتھ جو تجارت کو مرتل کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل قومی سلامتی کمیٹی اور کابینہ نے انڈیا سے تجارت بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہم نے اس دوران سرینہ چوک میں کلوک لگایا تھا جو قوم کو بھارت کی اس آئینی جاریت کا وقت دن اور سال بتا رہا تھا یہ کلوک چون دن قبل بند ہو گیا تھا اس سے گزرنے والوں کو اندازہ ہوا ہم کشمیر کا کروا گھونٹ بھی بھر چکے ہیں اور آج یہ خطشہ صحیح ثابت ہو گیا ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پانچ لاکھ ٹن کی حد تک پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ہماری مجموعی پیداوار پچپن سے ساتھ لاکھ ٹن ہے تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن بہتر ہوئے اور آج منسٹری آف کورمس کی پروزل کے اوپر ہم نے ای سی سی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک قوموں کو اپنا موقع واضح اور سیدھا رکھنا چاہیے یہ روز روز ناراض ہو جانا اور پھر راضی ہو جانا یہ قوموں کے وقار کے خلاف ہوتا ہے کہ انڈیا اور بکسان ایک بار پھر قریب آ رہے ہیں یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ ایڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہونی چاہیے ایڈیا کے ساتھ تجارت بند کر دینی چاہیے ایڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے چاہیے مگر جب آپ یہ خود کلیم کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں ایڈیا کے ساتھ ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ان کی فضائے ہر چیز ان کے ساتھ بند کرنی چاہیے موڈی ہٹلر ہے فرشنسل ہے اب اس کے ساتھ ہمارے راستے بند ہو گئے دروازے بند ہو گئے اب انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی ریلیشن ہوگی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ سب گورنمنٹ نے کہا تھا لیکن مجبوری بھی ہے ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تھیں لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے مجبوری بھی ہے پاکستان میں جب کارٹن نہیں ہو گئے گی تو ظاہر ہے ہمارا تو ساری ایکسپورٹس ہی کارٹن بیسٹ ہیں تو کہیں نہیں کہیں سے کارٹن دھاگا لینا پڑے گا پاکستان کو جب لینا پڑے گا تو سب سے بہترین جو منڈی ہے وہ تو انڈیا ہے پاکستان کے قریب سر وہ تو صحیح ہے میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کارٹن کا جو ایشو ہے پہلے تو آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں کارٹن کم کیوں ہو رہی ہے آپ تو کیوں کہ سر وزیر خزانہ رہے ہیں سلیم صاحب ایشو یہ ہے کہ کارٹن جو ہے پاکستان کے اندر زخیرہ اندوزی ہوتی ہے جب زخیرہ اندوزی ہوتی ہے تو پرپر جو کمپنیز نے ان کو ملتی نہیں ہے تو اب جب یہ سپلائی ملے گی انڈیا سے تو ظاہر ہے پھر وہ بیلنس مارکٹ ہو جائے گی دوسرا دھاگا ہے دھاگے کے بغیر تو ظاہر ہے آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے اور پاکستان میں دھاگے کی پروڈیکشن بہت کم ہوئی ہے چینی کا بھی یہی ایشو ہے ایک سو پینتیس روپے کلو چینی پر پہنچ گئی ہے اور جو ہی یہ رمضان شروع ہوگا مزید مہنگی ہو جائے گی تو اب یہ جو پانچ لاکھ میٹر ٹرن چینی آئے گی تو اسے پیلسنگ ہو جائے گی دیکھیں جعوید صاحب پہلے تو دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے چینی ایکسپورٹ کیوں کی آپ نے جب آپ کو پتہ تھا کہ چینی نہیں ہے ملک میں تو یہ چیزیں اگر آپ اس وقت نہیں سوچیں اور اب آکے کہیں نہیں تھی کیونکہ ابھی تو چینی بڑی مہنگی ہو گئی تو اب انڈیا سے منگا لو ختم ہو گئی تو اب انڈیا سے منگا لو حالات پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں گے اگلی چیز جو ہوگی وہ ویکسین ہوگی کیونکہ ویکسین ہمیں کسی جگہ سے نہیں مل رہی تو انڈیا کے اندر ویکسین وافر مقتار میں ہے وہ پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے تو ویکسین کے لیے بھی ہمیں ظاہر ہیں انڈیا کے پاس جانا پڑے گا لیکن گورنمنٹ کے بارے میں ایک تاثر اوپر رہا ہے کہ جب یہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں تو سب کو باتا ہوتا ہے کہ انہوں نے واپس آ جانا ہے یوں ٹرن لے لینا ہے اگر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی کارٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی آپ کو چینی بھی امپورٹ کرنی پڑے گی آپ کو میڈیسن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی اور یہ جو ٹرانزر ٹریڈ ہے وہ بھی آپ کو کھولنی پڑے گی تو یہ ایکسٹریم پوزیشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ جب تب مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوگا تجارت نہیں کھولے گی ہم نے جو سب کیا تھا کشمیر کے والے سے جو سٹینڈ لیا تھا وہ بڑا ہی لاجیکل سٹینڈ تھا سوال یہ ایکسٹریم پوزیشن جب آپ کو اپنے زمینی حقائق کا پتا ہوتا ہے تو پہلے یہ کہنا کہ ہٹلر ہے ہم اس کے ساتھ بڑی سیٹوں پر چھوٹے لوگ بیٹھ کے ہیں اور اس کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو پھر اتنی ایکسٹریم پوزیشن لینے کی کیا ضرورت ہے آرٹیکل تین سو ستر پہلی دفعہ لگا تھا اس سے پہلے بھارت نہیں لگایا ہماری وہ جذبات ہمارے سینٹیمنٹس وہ دیور جینول آپ کے مسئلہ یہ کہ آپ کے دور میں کشمیر نکل گیا ہاتھ سے چلا گیا ہے آپ کو پتہ شگر کینگ کا مین اشو کیا ہے ہمارے پاس جو شگر کینگی جو انٹرنیشنل پرائیس ہے وہ پچانوے روپے مل رہی ہے انڈیا کے اندر وہ پچاسی روپے کی ہے جب یہ غریب آدمی کو دس روپے کا امپیکٹ آتا ہے جو نو سر روپے دیاری بنا رہا ہے اس کے دس روپے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ اور میں یہاں اسٹیج پر ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں مزہ یہ ہے کہ ایک ایک اروف ڈالر کا شروع ہے جو کش آپ کریں گے نا صاحب پاکستان کی ایک اروف ڈالر کا فائدہ ہو سکتا لیکن کشمیر پورا کشمیر چلا گیا صاحب یہ دونوں چیزیں سات پاس سات چلیں گی کہ مجھے آپ نے 73 سالوں میں ایک بات پڑھائی کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگیا آپ نے مجھے کہا کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے آپ نے لڑنا ہے ان کو آزاد کروانا ہے آج مجھے آپ کپاس کا کہہ رہے ہیں آج مجھے آپ چینی کا کہہ رہے ہیں آج آپ اپنی دھاگے کا معیشت کو بہتر کرنے کا کہہ رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ واجپائی کو لاتے ہیں منار پاکستان اور وہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نظریاتی اس رحدوں پر آپ نے حملہ کر دیا اس کو بلا کے آج مجھے بتائیں آج مجھے بتائیں آپ نے بلیہ کو نہ صرف کشمیر ہڑپ کرنے کا آپ نے سٹیفکیٹ دے دیا بلکہ آپ نے اس کو اربوں روپے کا فائدہ بھی دے دیا تو آپ اس وقت مجھے کہتے تھے کہ یہ غدار ہے آپ اس وقت مجھے غدار یا اس وقت غلط کہتے تھے یا آج مجھے یہ کہنے میں حق بجانب میں ہوں کہ آپ غلط ہو آپ مجھے غداری کے سٹیفکیٹ دیتے ہو آپ جب ہم امن کی بات کرتے تھے جب ہمیں واجپائی کا دوست کہا جاتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ بیٹھنے سے حل ہو جاتا یاد ہوگا کہ میرے مواشی کی جب حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے انڈیا کا موسٹ میرے خیال ہے ٹریڈ کے اندر موسٹ ٹریورڈ نیشن آپ نے ٹریڈ کے اندر ڈیکلیئر کیا تھا اور اس وقت تجارتی کافلے وغیرہ بھی شروع شروع ہو گئے تو پریشر اتنا زیادہ گورنمنٹ کے اوپر پڑا کہ انہوں نے اپنا یہ ٹائٹل اور یہ اپنی آفر پاکستان کے درمیان جب اس وقت گورنمنٹ کے اوپر پریشر آیا تھا تو آج آپ نے صرف تین چیزوں کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ اس بار مودی کا صرف لیٹر آیا اس بار مودی خودا آگیا کوئی لیٹر نہیں ہے سر ایک لیٹر ایک بندہ بیمار ہے اس کے لیٹر تو پھر ہم نے بھی کئی لوگوں کو بھیجے تھے ہم نے تو سعودی عرب سے فون بھی آیا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو لوگ یہ آپ کی کیٹویل کے لیے مسئل بھیجے ہوتے لیکن آپ کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ کیا لیکن یہ جو نہیں ہے بریٹش پرائی میسٹر بورس ینسن وہ عمران خان صاحب کا ذاتی دوست ہے اب اگر وہ عمران خان صاحب کے گھر آ جاتے ہیں کسی این وقت پہ تو آپ اس کو جاتے ہیں آپ انگلینڈ کو انڈیا سے کمبیر کریں گے جس قسم کی ہماری تاریخ انڈیا کے ساتھ تو کسی نہیں ہے انڈیا کی کسی کو فائدہ ہوگا کتنے مزدوروں کو یہاں پر نوکری ملے گی آپ کو پتا ہے ہماری کتنی شگر ملے بیانات کیا ہیں آج عمل کیا ہے بیانات اس لیے تھے کہ وہ ضروری تھے دنیا کو میسے دینا میں اور اب تجارب بھی ضروری ہے سر یہ اس لیے کہ غریب آدمی کی زندگی بھی ڈسٹراب ہو رہی ہے ہم نے ایک ایک کر کے بہت چیزیں پھر ایک لیٹر آیا پھر ہم نے لیٹر بھیجیا پھر یہ بیٹر ڈور ایک ڈپلومیسی چل رہی تھی اس کے ایفیکٹس آنے شروع ہوگے کچھ باہر کے ملک بھی انوال وہ یہ ساری خبریں چل رہی تھی اس سے پہلے بلکل چل رہی تھی اور اس کا یہ نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ایک کر کے چیزیں کھولنے کا کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے انہوں نے کونسی اپنی پالیسی چینج کر دی ہے کشمیر میں کوئی چینج نہیں آئی مگر آپ میں چینج آ گئی بھارت اور پاکیتان کے بیچ بیپار ہمیشہ سیما پر تناؤ کے گھٹنے بڑھنے سے پرباویت ہوتا ہے تناؤ سیما پر اگر بڑھ گیا تو بیپار گھٹ جاتا ہے اور اگر تناؤ کم ہوا تو بیپار بڑھ جاتا ہے ادھارن کے لیے 2015 سورو میں بھارت کا کل نریعات پاکیتان کو 2.17 بلین ڈالر تھا پرنتو 2017 میں یا 14% گھٹ کر ماتر 1.82 بلین ڈالر ہی رہ گیا کارن اس اوہدھی میں ایوری میں آتنگوادی گھٹنا پاکیتان دورہ کرائے گیا تھا اور پھر اس کے جواب میں بھارت نے سرجکل ایشٹائک کرائیا تھا پھر تھوڑا ماملہ سانت ہوا تو 2017-18 میں بیپار 6% بڑھ کر 1.82 بلین ڈالر ہوا اور 2018-19 میں 7% بڑھ کر بھارت کا نریعات پاکیتان کو 2.07 بلین ڈالر ہوا پرنتو جب بھارت نے 5 اگس 2019 کو کاسبیر کا پیشیش درجہ سمعبت کیا تب کیون کچھ جیون رکشک دوائیوں کو چھوڑ کر بیپار بھارت اور پاکیتان کے بیچ بلکل ہی بند ہو گیا تھا اور بیپار کی ماترہ آیات نریعات دونوں ہی بلکل اپنے نیونتم مستر پر چلے گئے تھے 5 اگس 2019 کے بعد کیون لیے 2019 میں بھارت کا نریعات پاکیتان کو 812.62 ملین ڈالر کا ہوا اور آیات ماتر 13.97 ملین ڈالر کا ہوا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کاری کے بعد کتنا بیپار پر پر بھار پڑا ویسے پاکیتان سے بیپار کرنے میں بھارت کو ہی پھائدہ ہے کیونکہ بھارت نریعات زیادہ کرتا ہے اور اس کی تولہ مائے آیات کم کرتا ہے کتان سے آیات 2017 میں 454.49 ملین ڈالر کا تھا 2017 2018 میں تھوڑا بڑھا اور 488.56 ملین ڈالر کو ہوا 2018 2019 میں بھی تھوڑا بڑھا اور 494.87 ملین ڈالر کا ہوا آپ کو یہ بتا دے یہ ایک سمیں بھارت اور پاکیتان کی بیچ MFN سمجھوتا تھا یعنی most favorite nation ایک دوسرے کو لوگ مانتے تھے اور ایات نیرواد گتی سے ایک دوسرے کی بیچ میں ہوتا تھا تاکہ دونوں دیشتوں کو فائدہ ہو لیکن جب 25 2019 کی کروائی ہوئی تو MFN کا درجہ بھارت نے سممت کر دیا اور پاکیتان سے آیات ہونے والی چیزوں پر 2% تک ٹیکس لگا دیا جس سے لگ بھگ پاکیتان سے آیات بلکل ہی ٹھپ ہو گیا اب بیعپار چالو کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھارت کے پکش میں زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ بھارت نیریا زیادہ کرتا ہے پاکیتان کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ بھارت سے وہ سستی چیزیں پرابط کر سکے گا لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ تو راج نیت ہی بتائی گی لیکن ہم یہ ہی کام